سوالتہ آپ کا چھتیسگڑ کو شلیہ بھوم میں میں ہوں آپ کے ساتھ جو اسے اور بڑھتے ہیں خبروں کی اور خبر رائیپور سے جہاں بیہار کیابینیٹ کے منتری بیجی پی پردیش سہ پروہاری نتن نبین پہنچے کارکرتاؤں نے ائرپورٹ پر ان کا زوردار سواگت کیا اور پردیش بیجی پی چناؤ پروندن سمیتی کی بیٹھک میں شامیر ہوئے کیابینیٹ منتری نتن نبین نے کانگریس کے پورم مہامنتری ارونسی سودیا کے لیٹر کو لے کر کانگریس پر تنچ کستے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی سگا نہیں جسے کانگریس نے تھگا نہیں بھوپیش بھگیل ماملے پر کہا کہ جنتا تو جنتا کارکرتاؤں کے بھی بھوپیش بھگیل نہ ہو سکے بیہار سرکار میں منتری نتن نبین کا کہنا ہے کہ سی ایم کو بس سی ایم ہاؤس سے پیار تھا اب تو وہ نہ جنتا کے بیچ جانے لائق بھی نہیں بچیں ساتھی انہوں نے بی جے پی کی اور انکار بھرتے ہوئے کہا کہ چھتیز گھڑ کی گیارہ سیٹ بی جے پی ہی جیتے گی اعتحاسک جیت موڈی اور وشمدیو سرائی کی ہی ہوگی بڑھتے آگے خبر رائیپور سے جہاں گامی لوگصبہ چناؤں میں بی جے پی کو پرچند بہمت سے جھتانے کے لیے رنے نیتی بنائی گئی جس کے لیے کیندریے چناؤں کاریالے میں لوگصبہ پرابند سمیتی کی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا بیٹھک میں رائیپور لوگصبہ سے اپنیدوار کیابینیٹ منتری برج موہن اگروال کے ساتھ ہی اپنیدوار کیابینیٹ منتری برج موہن اگروال کے ساتھ ہی اپنیدوار کیابینیٹ منتری تیز گھڑ کے پربھاری اور بیہار میں کیابینیٹ منتری نیتیل نوین جی نے رائیپور لوگصبہ چھتر کے سنچالان سمیتی اور پربند سمیتی کی بیٹھک لیے اور اس بیٹھک میں انہوں نے جسہ نردیش دیئے ہیں کہ کس پرکار سے ہم کو شناو کی بیورچنا بنا کر لوگصبہ اسطر پر ویڈان سبہ اسطر پر منڈر اسطر پر مورچے پراکوش ان کو کیسے کام کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اور انہوں نے اگرہ کیا ہے کہ یہ شکردگر کی راجدھانی ہے اور یہ راجدھانی کی لوگصبہ سیٹھ ہے تو اس کی جو جیت ہے وہ ایٹیہاسک ہونا چاہیے اس بات آگرہ رکٹی اگلی خبر کیوں راجنان گاؤں میں کارکرٹاؤں کے سمیلن میں پور موکھے منتری بھپیش بگیل کے خلاف منچ سے بیانبازی کرنے کے ماملے میں زلا کانگریز کمیٹی نے سرندر داؤں کو نوٹس جاری کیا ہے نوٹس میں تین دینوں کے اندر سپشٹری کرن دینے کے نردیش دیئے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ پورو سی ایم اور لوگصبہ پرتیاشری بھوپیش بگیل راجنان گاؤں چناوی دورے پر پہنچے تھے جہاں انہیں کی پارٹی کے نیتا نے بھرے منچ پر اپنا غصہ دکھاتے ہوئے کہا کہ پانچ سال میں کارکرٹاؤں کا کام اور سمان نہیں ہوا تو کانگریز میں تقرار جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپسی پھوٹ میں جو ہے پارٹی کے نیتاؤں میں روش بھی لگاتار بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے پورو سی ایم بھوپیش بگیل کے خلاف بھی بیانبازی جو ہے کانگریز کے ہی کارے کرتا اور نیتا دیتے ہوئے دکھائی دے رہے کانگریز نے سرندر داؤں کو نوٹس بھی اس کو لے کر تھامایا ہے اور تین دینوں میں اس کا جواب مانگا ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ رائیپور سے منوز شکلا ہمارے ساتھ جو کہہ ہیں منوز کانگریز میں جو ہے دن با دن تقرار بڑھتی جا رہی ہے اور پارٹی کے نیتاؤں میں روش دیکھنے کو مل رہا ہے کیا جانکاری ہے جی جو ہی آپ کو بتا دے کہ 36 گرد میں کانگریز پارٹی کو لے کر لگاتار کانگریز پارٹی کے نیتاؤں میں بگاوت دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہ پارٹی کیا اندرونی معاملہ ہے جسے لے کر ابھی کچھ دن پہلے پور مکمنٹری بھوپیز بھگیل آپ کو اس نے سب سے مہت پور بات یہ بتا دے کہ پور مکمنٹری بھوپیز بھگیل راجنات گاؤں سے لوگ سبا پتیاتی ہیں کانگریز کی اور وہ اپنے چنانوی دورے پر گئے تھے وہیں پر جو ہے ایک جن سبا کو سمبودش کرتے ہوئے سوریندر جاؤں دی نے پور مکمنٹری بھوپیز بھگیل پر بہت بڑے مکمنٹری بھوپیز بھگیل راجنات گاؤں سے لوگوں کو اندیکھتی کی گئی اور ہم لوگوں سے ملنے کا سمیہ آپ کے پاس نہیں رہا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پور مکمنٹری وہاں منچ پر موجود تھے ان سے سامنے ہی لے بات سے نکل کر سامنے آئی جسے لے کر کانگریز پارٹی نے پورینداؤں کو باہر کا راستہ دکھانے کے لیے نوٹیز جاری کر دیا ہے جی تو کیا اب آگی بھی اس طرح سے جو ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے کہ کانگریز پارٹی میں الگ الگ جگہوں پر چاہے وہ کسی بھی پردیش کی بات کر لے لگا تار جو ہے پھوٹ دیکھی جا رہی اب اب چھتیس گھڑ میں کچھ ایسا ہی حال دیکھنے کو مل رہا ہے جو نوٹیز دیا گیا ہے تین دینوں کے بھی تر جواب مانگ رہے ہیں کیا لگتا ہے کیا سوریندر داؤں بنے رہیں گے وہ بھی پارٹی سے الگاو کر لیں گے جو ہی اس میں مہتپور بات آپ کو بتا دے کہ سوریندر داؤں نے منچ پر یہ بات بولا تھا کہ بھلے ہی کانگریز پارٹی ہم کو نکال دے پارٹی سے لیکن جو باتیں سچائی ہیں اس کو ہم منچ کے دوارہ پورو مکمانٹری بھوپیرز بھگل کے سامنے اپنا بیان دیں گے اور انہوں نے افسس طور پر یہ بات منچ پر نہیں کہا تھا جو باتیں ہم کا رہے ہیں کارکارتاؤں میں جو ناراضی تھی وہ اسی سب بات کو لے کر کی گئی ہے ان لوگوں کی جب سرکار تھی یہاں پہ 36 گل میں کانگریز تھی تو ان کی اندیکھی کی گئی تھی یہ بہت بڑی بات کی جی اب آگے کانگریز کے بیچ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ پوٹ کے اسطحیتی بن ہوئی اور چنابی دور میں یہ کتنا جو ہے ہانی پہنچا سکتا ہے پارٹی کو جی جو ہی اسی طرح سے کانگریز پارٹی کو کچھ جو سن لوگ سبا چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا جس طرح سے پارٹی میں بکھراف کی اسطحیتی 36 گل میں دیکھنے کو ملے گا لگاتار جو ہے بی جی پی کا دامن کانگریز پارٹی کے گار کرسکتا ہوں چاہ پادا جی کاریوں آئے دن جو ہے لگاتار وہ بی جی پی کا دامن تھام رہے ہیں جی اور بات کرے تو ابھی بھوپیش بغیل نے کیا اس کو لے کر کوئی پرتکریہ دی ہے جی جو ہی ابھی جو پور مفتری بھوپیش بغیل انتی کوئی پرستریہ اس معاملے میں سامنے نکل کر نہیں آئی ہے جی بنے رہی ہمارے ساتھ اگلی خور پہ بھی آپ کا رکھ کریں گے اور خبر آئے پور سے جہاں لوگ سبھا چناؤ کو دیکھتے ہوئے کئی ایڈی قانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے سگھن جا چبھی آنچلا رہی ہے اور لوگ سبھا چناؤ کے لیے چار سنہتہ پربابشیل ہونے کے بعد سے اب تک دو کروڑ روپے سے آدھک کی اوائید دھن راشی اور سامان بھی جب کیا گیا ہے موکھے چناؤ پدہ ادھکاری رینہ بابا صاحب کنگالی نے سب ہی زلہ چناؤ ادھکاری اور پولیس ادھکشکوں کو آوشت دشا نردیش بھی دیئے ہیں تو اس دوران جو ہے لوگ سبھا چناؤ کی پوری طرح سے تیاریاں دیکھی جا رہی ہے اور پردیش بھر میں اس سگھن جا چبھی آن بھی چلائے جا رہے ہیں اور وہیں ای ڈی جو ہے لگاتار قانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے جوٹی ہوئی ہے اور منوش شکلہ لگاتار ہمارے ساتھ بنوئے ہیں منوش اب ای ڈی کی بات کر لے تو لگاتار لوگ سبھا چناؤ کے لیہات سے سگھن ابھیان چلایا جا رہا ہے اور لگاتار قانون ویوستہ بنائے رکھنے کی کوشش میں ہے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا جانکاری جید ہوئی آپ کو بتاتے کی جب تے اچار سنگیتہ چھتیز گھر میں لگا ہے لگاتار چپے چپے پر پرساسن کی کڑی نظر دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کڑی میں آپ کو یہ بھی بات پور بات بتاتے کہ اب تک جو چناؤ آئیو کی طرف سے جو پرساسن کا سکت رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے دو کرون نگدی اور بھالی مہترہ میں عوید سامان جیسے نسیل پادار ہوئے عوید سراب ہوئے اس طرح کے کئی چیزیں جو ہے دو کرون سے زیادہ کے نگدی کے ساتھ یہ سب چیزیں ابھی تک جو ہے پرساسن نے برامت کیا ہوا ہے یہ جو رقم ہے وہ کہاں سے ملے جو سامان ہے وہ کہاں سے برامت ہوئے ہیں یہ جو رقم برامت ہوئے ہیں آچار سنیتہ لاغو ہونے کے بعد برشاسن بھی الارٹ ہے لیکن کیا یہ سمپتی ہے جو پیسے ہیں روپے ہیں اور سامان ہے کس کے ہیں یہ اس کو لے کر کوئی جانکاری مل رہی ہے جی بنے رہے ہمارے ساتھ اگلی خور پہ بھی آپ کا رکھ کریں گے کوربا نگر پالکا نگم کے مہا پور راج کشور کے جاتی پرمان پتر کو سسپینٹ کر دیا گیا جس کو لے کر مہا پورس کے کرسی خطرے میں آ گئی ہے وہیں نیتہ پرتیپکش نے بیجی پی پارشدوں کے ساتھ مل کر نہ کیول مہا پورس سے استفے کی مانگ کی ہے بلکہ کلیکٹر کو گیاپن سوپ کر کارروائی کی مانگ کی گئی ہے کوربا نگر نگم کی وارڈ کرمانک سنکھیا تیرہ کی پارشد اور بیجی پی سے مہا پور پرتیاشی رہی ریتو چہرسیا نے مہا پور راج کشور پرساد کے اعنی پچھرا ورگ جاتی پرمان پتر کو فرجی بتاتے ہو زلاستریہ پرمان پتر سکتی اپن سمیتی میں شکایت کی تھی وہیں سمیتی نے بھی انتیم جانچ تک پرمان پتر کو نلمبت کرنے کا آدیش دیا جس کو لے کر راج نیتی تیج ہو گئی ہے مہا پور راج کشور پرساد کی فرجی جاتی پرمان پتر کو لے کے کوربا جلا جاس سمیتی کلیکٹریٹ میں آبیدان کیا گیا تھا لگ بھگ یہ جاج دو سال تک چلی جاج کے اوپرانت اب یہ اسپشت ہو گیا ہے کہ دو ہزار انیس میں جو فرجی ایس تھائی جاتی پرمان پتر مہا پور کی جاری کی گئی تھی پچھڑا ورگ کا انہیں بتایا گیا تھا وہاں پورا سندہ ہاسپد ہے پٹ رچنا کے تحت اسے بنایا گیا ہے یہ آدیش جلاجہ سمیتی نے دے کر اسپشت کر دیا ہے اور انہوں نے آدیش میں لکھا ہے کہ مہا پور تدکال پرہاو سے سبھی لابوں سے بنچت کیے جاتے ہیں اور مہا پور کو تدکال پرسی چھوڑ دینا چاہیے تو مہا پور کا پرمان پتر سسپینڈ ہوا اور رو بی سی پرمان پتر ایس ڈی ایم کی اور سے سسپینڈ کیا گیا ہے تو چناو کے چلتے ماملے میں ہلچل ایک بار فرصی بڑھ گئی ہے اور خطرے میں اب مہا پور راج کشور کے جاتے پرمان پتر کو لے کر اب ان کا چناوی دور جو ہے وہ بھی خطرے میں اور اسے لگاتار منوج شکلہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے منوج مہا پور راج کے شور کے جاتے پرمان پتر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کیا ہے پورا ماملہ جو ہی آپ کو بتا دیں کہ قربا کے مہا پور ہیں راستی سوٹ کی جنسی پرمان پتر کو لے کر ان کو یو بی سی کا پرمان پتر کے لے کر کافی دنوں سے یہ بات بھی بات چل رہا ہے یہ لوگوں کا عروف ہے کہ یہ فرضی جو ہے پرمان پتر بنانا کے چناو لڑے جسے لے کر کافی پرمان پتر ناراض چل رہے تھے اسی کی طرح ہے ایس ڈی ایم قربا نے جنسیہ جو ہے جات پرمان پتر میرے کیا ہوا ہے جی تو اب اگر بات کرے چناو کی تو اب ان کی کرسی پر کتنا خطرہ ہے جی جو ہی نشی طرح سے ان کی کرسی پر ان کو استیفہ دینا پڑ جائے گا کہ ان کا پرمان پتر فرضی ثابت ہو چکا ہے جو ایس ڈی ایم یہاں کے پوسٹ گریڈویٹ اجگاری ہوتے ہیں تو بابی کسی بات ہے کہ ان کو استیفہ دینا پڑ سکتا ہے لیکن جس طریقے سے مہا پور کے استیفے کی مانگ کی گئی ہے تو اب کب تک اس کو لے کر کاروائی کیا جا سکتے ہیں باگے کیا کچھ دشا نردیش دیا جا سکتے ہیں اس کو لے کر بلکو جو ہی آپ کو بتا دے کی جو ان کو پرمان پتھ ان کا نیرست کیا جیا ہے اس کے ساتھ جو ہے آج پھر جو ہے سارے پارسد لام بند ہون ہونے کی بات کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پرسدو دوارہ ایک میٹنگ بیٹھائی جائے جس میں یہ پرستاو پارس کیا جائے کہ مہا پورت کو استیفہ دینے کی بات سامنے نکل منوج جو جاتی پرمان پتھ ہیں وہ ان پچھنا ورکا ہے کیا وجہ رہی انہوں نے کیوں ایسا بنوایا فرجی پرمان پتھ جی جو ہی آپ کو بتا دے کہ یہ جو قربہ کی صرف تیم مہا پورت کی اوہو بیٹی سماس کے تحت ہی آتی ہے اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے پرمان پتھ بنوا کے جو ہے اس کو پھر جی والا بھی کہا جا سکتا ہے جو یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ ایرزیم کے دوارہ پرمان پتھ کو نیرست کیا جائے تو اس کی طرف سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ پھر جی پرمان پتھ کے جریعے چناؤ لڑے تھے اور اسی کے تحت جو ہے آج پارشدوں کی میٹنگ میں یہ پرستا ہوئی پارک ہو سکتا ہے چیز کو استفاد دینا پڑ سکتا ہے جی تو آج کتنے بارے سے پارشدوں کی میٹنگ ہوگی اور اس میں کیا کچھ اس کو لے کر بات چیت کی جا سکتی ہے جی ابھی یہ بات سامنے نکل کر نہیں آئی ہے لیکن آج ان لوگوں کی میٹنگ کی باتیں چل رہی ہیں سارے پارشد لامبت ہو رہے ہیں اپنی جگہ پر اور وہ لوگ اپنے پوری سنسا کے ساتھ بیٹی کریں گے جی منوش بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے خطرے میں اب مہا پور کی کرسی ہے اور بات کرتے ہیں انگلی خبر کی لوگ سبحات چناف دوہزار چوبیس کے لیے راج سرکار کے سبھے پولس ادھکاری نرواشن آیوگ میں پرتی نیوکتی پر مانے جائیں گے اور آیوگ کے کنٹرول میں رہیں گے اس سمبند میں چھتیس گڑھ شاسن کے گریہ ویبھاگنے منترالے مہاندی بھون نوار رائیپور اٹل نگر سے اس سمبند میں ادھی سوشنا جاری کر دی گئی ہے اور خبر درگ سے ہے جہاں کانگریسی کنبے میں کئی نیتاؤں نے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا ہے لوگ سبحات چناف کے ٹھیک پہلے اے آئی سی سی سدسے اور پورو مہا سچوارون اسے سودیا نے پارٹی کے نیتاؤں پر کمبھیر آروپ لگایا ہے جہاں انہوں نے پردیش ادھیاکش دیپک بیش کو پتر لکھ کر کوش ادھیاکش رام گوپال اگروال پر پانچ کروڑ سے زیادہ کی گون کا آروپ لگایا ہے دیکھیں ہم نے ایک پردیش ادھیاک جی راستری ادھیاک جی اور ساتھ ساتھ نیتا پرتیپک چرم داس مہن جی اور کھڑگے جی کو اور راہول جی کو ہم نے ایک پتر بھیجا ہے جس پتر میں پچھلے دو مہینے پہلے ایک وشائے آیا تھا جس میں کی لکھا گیا تھا کہ پانچ کروڑ نوازی لاکھ روپے کا آرثک لیندین کا ماملہ ہوا ہے پی سی سی کے ایکاؤن سے اور جس میں کی کئی طرح کے آروپ لگے تھے وہ سارے آروپوں کو ہم نے سنکلیت کر کے پردیش ادھیاکش کے اور سنگٹن کے سنگیان میں کاروائی بہبت بھیجائے اور مہینے رامپور سے بڑی خبر سامنے آرے چناؤ کے لیے آج سے نامانکن شروع زلا چناؤ ادھیکاری کے ککش میں نامانکن جاری 20 مارچ سے 27 مارچ تک ہوں گے نامانکن نام واپسی پرکریا کے لیے 30 مارچ انتیم دن 19 اپریل کو رامپور میں ہونا ہے مطدان 4 جون کو کیچائے گی متگننا تو چناؤ کے لیے آج سے نامانکن شروع زلا چناؤ ادھیکاری کے ککش میں نامانکن جاری ہے 4 جون کو متگننا آئے گی اور وہی 19 اپریل کو رامپور میں متدان ہونا ہے اور پڑھتے ہیں آگے رایپور کے سٹی سینٹر مال سے ایک دل دہلا دینے والی گھٹا سامنے آئی جہاں ایک سال کی ماسوم اپنے پیتا کی گودزی سیدھے دو منزل نیچے زمین پر جواگری پورے گھٹا کا CCTV فٹ سامنے آیا ہے بتا دے کہ ایک پریوار سٹی سینٹر مال میں دوسرے مالے سے تیسرے مالے میں جوارے کے لیے اسکلیٹر میں چڑ رہا تھا اور اسی دوران ایک سال کی ماسوم پیتا کی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہیں نیچے جاگری بچی کو گمبھیر حالت میں نیزی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لاج کے دوران بچی کی موت ہو گئے وہیں ماملے کی چانکاری ملتے ہی پولیس کی آرادھکاری سیٹی سینٹر مال پہنچی مال کے سی سی ٹی وی کنٹرول روم کی جانچ کی گئی پورا ماملہ دیویندر نگر تھانا شیطر کا بتایا جا رہا ہے اور وہیں جانچگیر سے بڑی خبر سامنے آ رہی اوپن سکول بورڈ پرکشہ میں کھلے آم نکل سٹوڈینٹس مووائل رکھ کر کر رہے پیپر سوال وشاہ سکیئے اچھتر مادمک سکول میں ہو رہی نکل تو اوپن سکول بورڈ پرکشہ میں کھلے آم نکل کے خبر سامنے آ رہے ہیں جانچگیر سے جہاں سٹوڈینٹس مووائل رکھ کر پیپر سوال و کر رہے ہیں پریوکشک شکشک اور کیندر ادھیاکش مہیا کر آ رہے ہیں نکل تو بڑی چانکاری شاہ سکیئے اچھتر مادمک سکول میں نکل دیکھنے کو مل رہی ہے پرکشہ کے دوران جہاں پریوکشک شکشک اور کیندر ادھیاکش نکل مہیا کر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہیں چھتیسگٹ کے درگزلے میں خاص کر درگ بھیلائی کے شہر علاقوں میں جلیبی رنگ کے نام پر موت بک رہی ہے لوگ دھڑلے سی ان چیزوں کو سواد لے کر کھا رہے ہیں جہاں پردیش صبح کے گریہ منتری اور پربھاری منتری وجہ شرما کا پربھاری زلہ ہے اور جلیبی رنگ کے نام پر صرف جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اکھانے یوگے نہیں ہیں درگزلے کے کئی بازاروں میں یہ رنگ بکرائے وہیں سمبند میں اب جلہ پرشواصن اور سواستہ ادھکاری سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ رنگ مارکٹ سے ہٹانے کے لیے سمبندی تدھکاریوں کو آدیش دیے گئے ہیں اور جلد ہی اور پورے مارکٹ سے ہٹائے جائے گا ساتھ ہی یہ رنگ مارکٹ میں نا بکے اس کی ووستہ بھی کی جائے گی یہ بات میرے ابھی سجیان میں آئی ہے کہ جلیبی رنگ میں جو ہے وہ اس طریقے کا رنگ ملائے جا رہا ہے جو گھاٹک ہے تو یہ دی اس طریقے کوئی بھی ایڈلٹریشن ہوتا ہے تو ہماری جو ٹیم ہے اس ٹیم میں میں ایف ایس او کو تورت بتایا ہوں پوڈ این سیفٹی آفیسر جتنے ہمارے ان سب کو میں نے ابھی تورت نردیش دیا ہے کہ آج ہی جا کے وہ ہر دکانوں میں جا کے دیکھیں گے جہاں پہ بھی اس رنگ کا اپیوگ ہو رہا ہے اور یہ اگر اس پہ ہمتورت کاروائی کریں گے ایس ڈی ایم صاحب سے بھی میں نروڈ کیا ہوں کہ اس میں آوشک کاروائی کر کے وہ دکانوں میں اگر جس طریقے سے اپیوگ ہو رہا ان کا جبتی کرنے کا کرچ کریں گے اور خبر کوربہ سے ہے جہاں زیلے میں موسم ویبھا کے اور انچ الٹ کا اثر دوسرے دن بھی دیکھنے کو ملا زیلے میں چوبیس گھنٹے میں سولہ دشملوں نو میلی میٹر بارش ہوئی تیز آندھی اور اولے گرنے سے سکھ پچھ سیکڑ کی فصل بھی چوپٹ ہو گئی ہے شہر کے ساتھ ہی پالی کٹھوڑا برپالی کرتلاف شیطر میں جھما جھم بارش ہوئی موسمی بدلاو سے آم جیون پر کافی اثر پڑا ہے بارش تیز ہوا اور اولے سے کئی جگہوں پر پیڑ گر گیا ہے ادھک بارش کے کارن سبزی کی فصل کو سب سے ادھک نقصان ہوا ہے اور خبر کانکیر سے ہے جہاں پیڑ گرنے سے ناوالک بچے کی موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ دو یوگ سڑک کی نارے سوکھے پیر کٹ رہے تھے اور اسی دوران وہاں سے کچھ رہے ناوالک کے اوپر پیر گر گیا اور سر پر گمبھی چوٹ آنے کے چلتے علاج کے دوران بچے کی موت ہو گئی ملاسپور میں ایک پاچ سال کی بچے کے ساتھ ریپ کیا گیا بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک ہفتے میں دوسری گھٹنا ہے جس سے آس پاس میں افرا تفریم مچ گئی ہے کھانے کے لالچ میں بچے سے دشکرم کی واردات کو انجام دیا گیا وہاں پریجنوں کی ریپورٹ کے آدھار پر کونی پولس جو ہے کاروائی میں جھٹ گئی ہے آروپیے بھی نابالک بتایا جا رہے جنہوں نے آروپ کو سویکار کر لیا ہے بتا دی کچھ دنوں پہلے اس رگٹی میں بھی تین سال کی بچے کے ساتھ دشکرم اور ہتیا کا ماملہ سامنے آیا تھا جس میں اس نابالک کے شامل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے بکھلانے کے لالچ دے کر بچے سے دشکرم کیا گیا اور پانچ سال کی بچی ہے وہاں ایک ہفتے کے بھیتر یا دوسری گھٹنا ہے حالانکہ آروپی جو ہے وہ بھی نابالک بتایا جا رہے ہیں تو ماملہ بیلاسپور کہا جاں ایک ہفتے کے بھیتر دو اس طرح کے واردات کو انجام دیا گیا اور دونوں میں ہی نابالکوں کے سنلپت ہونے کی بات کہی جا رہی ہے نابالکوں نے سویکار کر لیا ہے آروپ اور پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے بتا جوارہ ہے کہ کھانے کھلانے کی لالچ دے کر بچی سے دشکرم کیا گیا اور اب جو ہے پولیس کی کارروائی کے بعد نابالکوں نے آروپ سویکار کر لیا ہے اور میں چھتیزگڑ کے دنتیوارہ میں دو نکسلی دھیر دنتیوارہ میں سرکشا بلوں کے ساتھ مجھ بھیر تو بڑی جانکاری چھتیزگڑ کے دنتیوارہ میں دو نکسلی دھیر ہو گئے ہیں دنتیوارہ میں سرکشا بلوں کے ساتھ مجھ بھیر ہوئی جس میں دو نکسلی دھیر ہو گئے ہیں بڑی جانکاری دنتیوڑا کا یہ ماملہ بتایا چاہ رہا ہے جہاں سرکشا بلوں کے ساتھ نقسلی کی مٹھ بھیڑ ہوئی اور اس میں دو نقسلی دھیر ہو گئے ہیں سرکشا بلوں کے ساتھ نقسلیوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی اور اس میں دو نقسلی دھیر ہو گئے ہیں اور چھتیس گٹ کوش اللہ بھومی میں فیلال کیلئے بس اتنا آئی خبروں کیلئے بنے رہے انڈیا وائز کے ساتھ